اسلام علیکم ایبیون آج میں یونس الگوہر کے ساتھ ہوں اور لنڈن میں ہوں اور میں بہت کیوریس تھا ان سے بلاقات آن لائن کرنے کے بعد یہ کون ہے تو یونس بھائی آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں میرا نام جس سے آپ نے بتایا ہے یونس الگوہر میں ایک انسان ہوں اور سارے انسانوں سے رشتہ جھوڑنا چاہتا ہوں کسی اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں پیار محبت انسانیت کا رشتہ کاروبار تو ہوتا یہ اچھا تو کس طریقے سے جوڑا جاتا ہے پیار کا رشتہ لوگوں کے ساتھ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ہمارا بنانے والا ایک ہے اور اس ناتے سے ہم سب خدا کی مخلوق ہیں جس طرح ایک باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار یگانت کا رشتہ بنا کے رکھتے ہیں کہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اسی طرح یہی تصبر یہاں سوچنا ضروری ہے کہ ہم ایک ہی خالق کی پیداوار ہیں اس کی مخلوق ہیں ایک دوسرے سے لڑائی جگڑا نہ کریں فطرہ نہ کریں منفرتیں نہ کریں دوسرے سے پیار اور محبت اور یگانت کے ساتھ زندگی گزارے ہیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور جو بہت سارے دنیا میں مسائل ہیں خاص طور پر غربت میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بہت زیادہ کنٹیبیشن جو ہے نفرتوں کا ہے اگر یہ نفرتیں ختم ہو جائیں تو آرمی اپنے بیرکس میں واپس چلے جائے گی ان کے بجٹ کم ہو جائیں گے اور جو آرمی کے بجٹ کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے پھر وہ غریبوں کے اوپر خرچ ہوگا اگر اسی طرح مختلف ممالک میں کھنٹریز دیشز میں ان میں اگر اسی طرح کی چپکلش رہے گی اور ٹینشن رہے گی تو پھر ہمارا زیادہ تر جو ہے پیسہ وہ اسلحہ کی طرف جائے گا انسانیت کے فلاہ و بھردود میں خرچ نہیں ہوگا اور بہت سے پولیٹیشنز اور بہت سے آرمیز اسی لیے ان تمام چیزوں کو کبھی حل نہیں ہونے دیتی ہیں نفرتوں کو پروان چڑھاتی رہتی ہیں تاکہ ان کی اپنی روزی روٹی چلتی رہیں اب یہ جو انسانیت کے ساتھ محبت کا جو پیغام لے کے جو ہم سلتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی تعلیمات کی روشنی نہیں کرتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے اے بنی آدم تیرے جسم میں گوش کا اگلو تھوڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے یاد رکھو تیرے قلب تو معاشرے کی فلاہ و بہبوت کے لیے معاشرے کی بھلائی کے لیے اس کی جو اکائی ہے یونٹ ہے یعنی ایک فرد اس کی اصلاح سے کام شروع ہوتا ہے اور ایک انسان کی اصلاح کے لیے اس کے جسم میں ایک گوش کا لیے تھوڑا ہے قلب اس کی اصلاح کرنی پڑتی ہے یہ ہمارا مشن ہے تین ایسے سٹیپس جن کو لینے سے لوگوں کے اندر سے نفرت کم ہو جائے یا ختم ہو جائے پہلا سٹیپ تو یہ ہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا دین ہمارا دھرم کوئی بھی ہو ہم اسی اللہ کی مخلوق ہیں سب جس کو ہم اپنی مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں ہندو اپنے مندروں میں پوچھتے ہیں اور جس میں عیسائی اپنے چرچز میں جس کی جس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا اس ٹروز کو اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو بجائے اپنے دین کے علماء اور جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کے اوپر ٹوٹل ریلائنس کرنے کے خود تعلیم حاصل کرنے چاہیے خود جب ہمیں پتہ چلے گا مختلف مذہب کے بارے میں تب ہی ہماری نفرتیں کب ہوں گی ابھی ہم ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارا جو کریڈ بن گئی ہے بلیف سسٹم بن گیا ہے وہ سارا کا سارا ہیر سپر ہے وٹ بھی ہیئر آن دی گرے وائن لوگوں سے سنا ہے کہ یہ کافر ہے لوگوں سے سنا ہے یہ بہت برے ہیں لوگوں سے سنا ہے ان کا دھرم بیکار ہے جب ہم خود یہ تعلیم حاصل کریں گے پھر ہمیں شعور بھی ملے گا لگی طرف سے کتنے گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں ایک بیسک انفرمیشن رگارڈ ہندوزم کرسچانیٹی جوڈیزم یوٹیوب پہ جا کے اگر کوئی کتنے گھنٹے لگائے تو اس کو بیسک پتا چل جائیں گے میرے خیال ہے کہ روزانہ اگر وہ دس منٹ بھی خرچ کرے روزانہ کیونکہ ایک دن میں تو تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی یہ پروسس ایسا ہے کہ تھوڑا تھوڑا دس منٹ روزانہ کوئی ایک موضوع لے لیں اور اس کو جو ہے وہ پڑھیں توجہ کے ساتھ آپ دیکھیں گے مہینے دو مہینے کے بعد آپ کی انڈسٹینڈنگ اچھے خاصی کلیر ہو جائے گی تو بہت بہت زیادہ جتنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح ہم میٹرک کرنے کے لیے سارے دس سال نکالتے ہیں روزانہ سو بھارڈ بجے سے دوپہر کے تک اتنی زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف دس منٹ روز بھی سپنڈ کریں تو دس منٹ لگا دیں تو بہت زیادہ ٹھیک ہے سٹیپ نمبر تھری نفرت کم کرنے میں سٹیپ نمبر تھری یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناتے جب مکمل طور پر اسلام کو سمجھ جائیں گے تو پھر بہت سارے جو عدیان ہیں مذاہب ہیں ان کی حقیقتیں خود بخود ہم پر آشکارہ ہو جائیں گے جس طرح مجھ پر یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارا جو دین ہے دین اسلام ہمارے دین اسلام کا تعلق جو ہے تھیالوجی کا ایک سبجکٹ ہے وحدت الشہود ہمارے دین کا تعلق وحدت الشہود کے نظریے سے ہے اور ہندوزم کا تعلق وحدت الوجود کے نظریے سے ہے صحیح ہے نا تو یہ تھیالوجی کے جو ہیں سبجکٹس ہیں وحدت الشہود کیا کہتا ہے کہ رب جو ہے وہ وہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہیں پر ہے اس کی جو ذات ہے وہ وہیں پر زمین پر نہیں آیا ہو کسی کے پاس کسی کے دل میں اس میں ذات کا نور آئے اللہ کا نور آئے پھر وہ اس کے ذریعے وہاں پہنچے تو پھر وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لائے میں شہادت دیتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ شہدو اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے دین میں یہ بات واضح ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت پڑھا ہے گواہی دو ایک لاکھ چوبیس ازار پیغمبر جو آئے ہیں ان میں سے کسی نے کسی کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شہادت دو کیونکہ کسی نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں تھا ہماری خوشقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے شب محراج پہ بڑھایا جسمانی طور پر گئے اللہ کی ذات کا مظاہرہ کیا پرسنل ایکسپیرینس کیا اور پھر اس کے بعد شہادت دی یہ ہمارا نظریہ تو دین کا ہے وہ بہتت شہود کا ہے یعنی شہادت کے ذریعے اس کے وجود کو ایڈنٹیفائی کیا ہمیں ہندویزم جو ہے وہ بہتت الوجود ہے بہتت الوجود وہ نظریہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالی کی مختلف صفات کا مظہر صوفیوں کا نظر آتا ہے اور اللہ تعالی کی بے شمار صفات ہیں جن لوگوں نے اللہ تعالی کی صفاتی اسمہ کا ذکر کیا ان کے اندر صفاتی نور آیا تو جہاں جہاں اللہ کا صفاتی نور نظر آیا ان کو انہوں نے کہا اس میں بھی اللہ ہے اس میں بھی اللہ ہے یہ نظریہ صوفیہ میں بھی قائم ہے اسی نظریہ کے اوپر جو ہے وہ ہندوزم بنا ہوا ہے یہ جو مختلف بط ان کے مندروں میں رکھے ہیں یہ مختلف خدا نہیں ہیں یہ اللہ کی ذات کی صفات کے مختلف مظاہر ہیں جن کو ہمارے علماء سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ہندووں کو مشرک کہتے ہیں کافر کہتے ہیں لیکن بات یہ غلط ہے یہ ہندو بھی ایک ہی رب کو مانتے ہیں لیکن یہ جو مختلف بط رکھے ہوئے ہیں یہ اللہ کی مختلف صفات کے مظاہر ہیں جیسے ایک ہی انسان کی مختلف تصاویر ہوتی ہیں اگر آپ کی بیس تصویر ہیں تو اس کا مطلبی نہیں ہے کہ آپ بیس ریحان بن گئے ہیں یہ اس کے مظاہر تو جب ہم دین اسلام کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو اس کے بعد ہمیں بہت ساری حقیقتیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے یہ جو تنگ نظری ہے یہ اسلام میں نہیں ہے یہ تنگ نظری جو ہے ادم یعنی توجہ جو ہماری رہی ہے علم کی طرف خصوصی طور پر قرآن کی طرف دین کے علم کی طرف اس کے وجہ سے یہ پیدا ہوا ہے معاملہ اچھا آپ کا تعلق کراچی سے ہے تیس سال سے آپ پاکستان پراپرلی نہیں گئے ہیں اور تین ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی خواہش ہے کہ پاکستان میں ہیں اور یہاں آ جائیں انگلینڈ میں آ جائیں نہیں ایسی تو کل خواہش نہیں ہے ایک تا آپ نے ریسٹرانٹ کی خواہش تھی کھانے کی تو آپ نے کھول لیا ہاں نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو قوم ہے پاکستان کی جو نیشن ہے ان کے پاس جو ہے تعلیم کے ساتھ شعور بھی آ جائے پہلے تو وہاں کی یہاں لاتے ہیں نا پھر یہاں سے وہاں لکے جاتے ہیں وہاں کی یہاں کوئی چیز نہیں ہے یہ تو کھانا ہے نا یہ تو جہاں بھی ہم جائیں گے کھانا ہوگا یہ کوئی ایسی خاص چیز تو ہے نہیں کوئی بھی چیز ہو اگر یہ کھانے کی چیز نہ بھی ہو یہاں پر تو کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پاکستان میں آپ کی آپ کو یاد آتی ہو کہ یہاں پر یہ چیز اچھی ہے یہاں ہونی چاہیے نہیں ٹھیک ہے اچھا تین ایسی چیزیں جو انگلینڈ میں عام طور پر پائی جاتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ عام ہو ایک تو مجھے بساوقات یہ خیال آتا ہے کہ اگر جو ہماری پولیس ہے یہاں انگلینڈ میں اگر اسی طرح کا پولیس کا نظام پاکستان میں ہو نمبر دو جس طرح کے پولیٹیشنز یہاں پر ہیں ان کے اوپر بہت سخت سکروٹنی ہے وہ اپنے پوزیشن کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اس طرح کی اگر پولیٹیکل سٹرکچر اگر پاکستان میں بن جائے تو اس سے بڑا فائدہ ہو پولیس پولیٹیشنز اور اس کے ساتھ پھر میڈیا ہیں پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ رسپونسبل نہیں ہے میں بہت معذرت کے ساتھ انڈیا کا میڈیا پاکستان سے بھی زیادہ خراب ہے یہ تین چیزیں اگر ہماری سدھر جائیں اور اگر ایک اور اگر آپ چوتھی بھی شامل کر لیں اور ہمارے علماء پولیٹیشن نہ بھی سدھریں اگر صرف ہمارے علماء سدھر جائیں تو ہم بہت ترقی کریں ہمارے علماء نے ہماری قوم کو بگھڑ دیا ہے اچھا آپ کا ادارہ سوشل میڈیا کو جو تین نمبر اپ کا آئیٹم ہے بہت اچھی طریقے سے استعمال کرتا ہے میں اکل آپ کا میں نے سیٹ اپ دیکھا میں نے نہیں اتنا اچھا سیٹ اپ کسی بھی دیسی ارگانیزیشن کا دیکھا جو کالیٹی آپ پروڈیوز کر رہے ہیں کانٹنٹ کی یہ مویلی ہے ایلیون اوٹ او ٹین میں اس کو دوں گا تو میری بہت خواہش ہے کہ بہلیز آپ بھی بتائیں یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ کو سوشل میڈیا پر جانا چاہیے اور اس طریقے سے اور آپ کیا مشورہ دیں گے دوسری ارگانیزیشن کو جو کہ پاکستان میں ہزاروں مدارس جل رہے ہیں ان میں سے کچھ مدارس نے میڈیا ریپارٹمنٹ اپنا بنا لیا اور بہت اچھا گام کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ مزید اپنے علم کو اور اپنے باتوں کو بھچانے کیلئے ضرورت ہے کہ وہ اور اچھی طریقے سے استعمال کریں تو آپ پہلے تو آپ بتائیں آپ کو کیوں خیال آیا اتنے سال سے اور بھی بہت سارے دارے ہیں آپ کی جیسے جو ہیں لیکن وہ نہیں کرتے آپ کو کیوں خیال آیا کہ ہمیں سوشل میڈیا پر استعمال کرنا چاہیے ہمارے خلاف پاکستان میں ایک مخصوص طبخہ ہے علماء میں جنہوں نے ہمارے خلاف منفر پروپیگنڈا شروع کیا اور بہتان لگائے کہ یہ قادیانی ہے یہ احمدی ہے میں بہت ہی وسوخ کے ساتھ آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت پر مکمل امان لگتا ہوں ہمارا کوسوں دور بھی قادیانیوں سے احمدیوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ناکے سے میرا یہ ایمان اور اقیدہ ہے کہ جو ختم نبوت نے گھور کرتا ہے وہ قافر ہے لیکن یہ اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں ہمارے خلاف بیان ہوئیں اور پھر ہم میڈیا میں گئے اخبارات سے رابطہ کیا ہے ٹیلویزن چینل سے رابطہ کیا لیکن کوئی تیار نہیں تھا ہمارے موقف کو سننے کے لیے ہمارے خلاف تو باتیں لگاتے رہے لیکن جب ہم نے یعنی کلیریفیکیشن کے لیے ان سے رابطہ کیا تو وہ اس لیے تیار نہیں تھا اس کی وجہ سے یہ ضرورت پڑی کہ ہم جو ہے شوشل میڈیا پر آئیں بس ضرورت کھینچ کے لیے اچھا ہمارے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جیسے تاہر قاضی صاحب ہیں مناظر قرآن بہت ارگنائز تھے بہت ارگنائز تھے میں جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ مدنی چینل دعوت اسلامی مولانا جیس خانے صاحب میں تاہر قاضی صاحب کو تو بہت عرصے سے جانتا ہوں اور ان کے مختلف جو دنیا میں ان کے جو ادارے ہیں وہاں پر بھی قیامت تو وہ بھی شوشل میڈیا کا بڑا اچھا استعمال کرتا ہے مناظر قرآن پر آئیں اس کے ساتھ تاریخ جمیر صاحب شوشل میڈیا کا بہت اچھا استعمال کرتا ہے لیکن شاید اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا مناظر قرآن والے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے مدنی چینل اب وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے بڑھ رہے ہیں انہوں نے ٹیلویزن چینل بھی کھولا ہوا ہے چار کھولے ہیں ہاں جس سے پرتا چلتا ہے کہ اندواز کتھنا پیسہ ہے کیونکہ یہ ہم نے بڑی کوشش کی تھی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو اس نے بہت پیسہ لگتا ہے بڑی کوششل میڈیا جو ہے وہ بلکل ایک سچا اور کھرا ایک میڈیا کا ایک آوکلٹ ہو سکتا ہے لیکن شوشل میڈیا میں بھی وہ تھوڑا سا کرپشن کی امید کی جا سکتی لوکہ اسٹیبلش میڈیا میں کوئی بھی پرانی تصویر لگا کے کہہ دے کہ یہ آج ہو رہا ہے کوئی پرانی ویڈیا لگا کے کہہ دے کہ یہ یہاں ہی ہو رہا ہے لیکن شوشل میڈیا جو ہے باہر کے ایک ریولوشنری انسٹرمنٹل کتاب پر کام کرنا ہے میں آپ کے ریسٹوران میں بیٹھا ہوں اپنا فون اٹھایا بٹن دبایا ٹی وی سٹیشن آن ہو گیا ہزار دنیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تو امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی پندرہ سال پہلے نہیں کر سکتا تھا تو اس کو کرنے کے لیے باہر بہت بڑی ڈیس ان جی آتی سیٹریلائٹ کے ساتھ کنیکشن کیا جاتا اور کروڑوں روپے لگتے چھوٹا سا انٹریو کرنے کے لیے آج ہر پاکستانی کی جے میں ٹی وی کا چینل ہے پھر بھی گنگا بنا بیٹھا ہے بولتا نہیں ہے کیسے اس کو سمجھائیں کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں جو بم ہے اس کو استعمال کرو استعمال کرو استعمال کرو کیسے سمجھائیں ان کو جو لوگ تھوڑے سے شوشل ہیں اور پڑے لکھے لوگ ہیں وہ تو بہت جلدی اس طرف راضب ہو رہے ہیں لیکن پاکستان میں ایک چیز میں نے جو نوٹس کی گزشتا ہے دو دہائیوں میں وہ یہ تھی کہ ایک توقع جو سکول اور پولیجز جاتا ہے وہ صرف الفاظ کو پہچاننے کی قابیت رکھتا ہے علم اور شعور اور عرفان سے خالی ہے اس کا سمجھائیں پڑے لکھے جاہل ہمارے بچے اسکولوں میں پولیجز میں جا کے بھی اگر تہذیب نہیں سیکھے ایتکس موریلٹی یہ تمام چیزیں نہیں آئیں تو پھر تعلیم اداروں کے بعد اور کون سا ادارہ ہوگا جو سکھائیں گے لڑائی جھگڑا قتل و غارت گالی گلوج یہ تمام چیزیں ہمارے اسکول میں کالیجز میں انیورسٹیز میں عام ہیں آپ جو تحریک چلا رہے ہیں جو آپ لوگوں کو قریب لے کے آ رہے ہیں یہ جو شوشل ریفورمیشن جو آ رہی ہے اس سے بڑا اثر پڑے گا میں آپ کا کام دیکھ کے آپ سے پہلے ہی بہت مرور رہا ہوں اور یعنی اللہ کا شکر ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہے پاکستان میں موجود ہیں جو کہ خاص طور پر وہ جو نفرت پھیلی ہوں ان کو ڈیفیوز کر رہے ہیں کیونکہ اب جیسے جیسے پاکستان انڈیا میں ٹینشن ہوتی ہے تو بڑا ایک عجیب غریب جو ہے وہ ماحول ہو جاتا ہے لیکن پھر آپ جیسے لوگ سوامی جیسے لوگ جو کہ اس ٹینشن کو اس ہیٹریٹ کو ڈیفیوز کرتے ہیں اور جو پڑے لکھے ذہن ہیں اور پڑے لکھے ذہنوں کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک independent thought بھی ہے thought process بھی ان کا positive ہے وہ اس میں change آتا ہے وہ change آ رہا ہے اچھا میں ذرا قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں آپ کو شاید بولنا آلے تھے اگر ایک جاہل آدمی کے ہاتھ میں یہ آ جائے گا اوپر نہیں کیا کیا بولے گا اس کے اوپر کیوں نہیں بولتا بولے نا اس تو بہتر یہ کہ نہ بولے نہیں کیوں اس کی audience ہے نا اگر وہ جاہل آدمی ہے اور اس کے دل میں ایک خواہش ہے دل کا connection خدا کے ساتھ ہے تو وہ بولے جب وہ بولے گا نہیں اور دل کی بڑا دل میں ہی رکھ کے بیٹھے گا اور سائن سائن کرتا رہے گا تو وہ corner ہو بھی رہا ہے یعنی آپ آپ نے کب استعمال کیا کہ جب آپ corner کر دیا گیا آپ کے پاس choice نہیں تھی choice نہیں تو اسی طریقے سے جو ایک غریب انسان ہے اس کے پاس بھی تو choice نہیں ہے نا وہ بھی تو پس رہا ہے corner ہو چکا ہے اس کو opportunity نہیں مل رہی ہے کہتا ہے میرے پاس job ہے job نہیں مل رہی ہے تو آ کے بولے publicly بولنا کیوں نہیں آتا گنگے کیوں ہیں یہ راز میرا سوال یہ ہے کہ جو دل کی بات ہے وہ زبان پر کس طرح آئے گی ہاں ایک تو یہ ہے کہ جو ہم جو اپنے جذبات کو bottle up کر کے رکھتے ہیں اور زبان پر نہیں آتی تو اس سے وہ جہنا built up ہوتا رہتا ہے اور پھر لاوہ ایک دن پھٹتا ہے پھر وہ آج پھٹ بھی نہیں رہا مجھے تو افسوس ہے کہ دو سو ملین کا لاوہ پتہ نہیں کب پھٹے پھٹ جائے یار وہ خود پھٹ جاتا ہے جا کے لاوہ بول یعنی اپنے آپ کو مارنے کو انسان تیار ہے بم پھڑکنے کو تیار ہے زبان کھولنے کو تیار نہیں ہے آپ غیرہ اس کو سوچئے کہ انسان کو کتنے آرام سے ٹرین کر دیا جاتا ہے کہ جا کے پھٹ جاؤ وہ پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن موں سے نہیں بولنے کو تیار ہوتا ہے اتنا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ میری سمت سے باہر ہے کہ میں کیمرہ کے سامنے کروں لوگوں کے لوگ نہیں بولتے پیٹ پیچھے بولتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے کس چیز کا جہ جہ کیا ہے یہ تو پھر بہت بری چیز ہے نا پیٹ پیچھے بولنا ہے اور پھر سامنے نہ بولنا ہے بھئی کومنٹ کرنے کے ہمت آگے شلو تھوڑے دن سے فیس بک چلا رہے ہیں کومنٹ کرنے کے بعد کیمرہ سامنے کرو نہیں بولتے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہر جگہ ہے پڑے لکھوں میں تو زیادہ ہے غریب میں بھی ہے ہر جگہ ہے یہ نہیں ہے کہ یہ پڑے لکھوں میں نہیں ہے یا غریب میں ہے بولوانا ہے ان کو اگر نہیں بولیں گے میں کل سے آپ 24 آورز ہو گئے ہیں جو مجھے گاڑی میں لے کر آئے انہوں نے بہترین سمجھایا آپ کی کام کے بارے میں آپ کے بیٹے نے بہترین سمجھایا اتنے اچھے سپیکر تھے کہ میں بتا نہیں سکتا اگر آپ کی تحریک کے اندر آپ کی جیسے سو آدمی پیدا ہو جائیں تو آپ کا سوشل میڈیا کی ریچ لاکھوں گناہ بڑی ہوگی سو گناہ نہیں بڑی ہوگی کیونکہ یہ ملٹیپلائر ایفیکٹ ہوتا ہے یہ ون ٹو ون گروت نہیں ہوتی اس میں اور کیونکہ آپ کے ہاں بہت لیبیٹی ہے بہت فریڈم ہے بہت آپ کے ہاں کوئی ممبرزم نہیں ہے کوئی فالورزم نہیں ہے کوئی آپ نے کوئی سسٹم نہیں بنایا ہوا تو آپ کو انکریج کرنا چاہیے کہ آپ اور لیڈرز بنائیں لیڈر کا کام بڑے دوسرے لیڈر بنانا ہوتا ہے نہ کہ لیڈر ہی کرنا وہ جو ہمارے موقع پولیٹیشن کر رہے ہیں اور ٹیچر کر رہے ہیں وہ یہاں پہ بھی اس لیے نہیں کہ آپ نے سوچا ہوگا اس کو کرنے ایک مزاج ہے ہماری قوم کا کہ جو بڑا ایک ہے نا اسی سے بات کر لو بھائی کیوں کر لو تم اپنی جنت میں جاؤ گے تم اچھی بات دوسروں کو بتاؤ گے تو تمہاری جنت بنے گی یونس بھائی بتائیں گے ان کی جنت بنے گی تم اپنی جنت کے لیے کام کر رہے ہیں یونس بھائی کی جنت کے لیے کام کر رہے ہیں نہیں آپ نے جو بات یہ کہی ہے کہ میں اس سے مکمل طور پر متفق ہوں اور میں یہ بات لوگوں کو جو ہے آج کہوں گا کہ وہ اپنی انی تپیسٹی میں مختلف میسیجز ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کریں لیکن اپنی اپنے طور پر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب مفتگو کرتے ہیں کرتے ہیں ون ٹو ون ون ٹو ون کرتے ہیں زندگی گزے جائے گی ایک یوٹیوب کی ویڈیو پر اگر لاکھ ویو آگئے دس منٹ کی ویڈیو ہے آپ ذرا ملٹیپلائے کریں کتنے ہزار سال ہو جائیں گے لیکن آپ کی زندگی گزر جائے گی آپ اتنا کانٹن نہیں لوگوں تک پہنچا سکتے میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا سیم ریزلٹ آتا ہے کتاب کا ریزلٹ کیوں آتا ہے کتاب اگر آج کے زمانے میں بھی ہم پرنٹنگ پریس نہ یوز کر رہے ہوتے جب حرام قرار کر دیا گیا تھا مسلمانوں نے اگر اس وقت کی طرح آج بھی انہوں نے بھی حرام کر رہا ہوتا تو ہم ابھی جاہل گمار ہوتے کسی کہیں بیٹھے ہو ہوتے کہیں کاشت کر رہے ہوتے کچھ تو اگر ون ٹو مینی کے ٹیکنالوجی کو ہم نے یوز نہیں کیا تو اس کا نقصان تو سوچیں اگر وہ ڈیسیزن جو عثمانیہ سلطنت میں لی گئی پرنٹنگ پریس کو نہ استعمال کرنے کے لیے جب ہمارا اروج تھا اور ہم اپنی نالج کو باٹنا شروع کر دیتے کتابوں میں دالنا شروع کر دیتے کتابوں کو پرنٹ کرنا شروع کر دیتے تو آج آپ امیجن کیجئے کہ لباس کیا ہوتا زبان کیا ہوتی انگریزوں کے پاس تو کانٹنٹ نہیں تھا ہمارا پاس کانٹنٹ تھا سونے کے عوض میں کتاب خریدی جاتی تھی لائبریری میں رکھی جاتی تھی پھر اس کو لائبریری میں رکھ کے غائب کرتے تھا چھوڑ دیا اس کو باٹا نہیں تو علم کو چھاتی میں دال کے فائدہ کیا اگر دنیا تک نہیں پہنچایا تو کتاب نہیں لکھی تم نے ویڈیو نہیں بنائی تم نے فیس بک پہ نہیں دالا تم نے تو ایسا علم تو ضائع کرنے کے برابر ہے میرے حساب سے کیونکہ لے کے ساتھ مر جائے گا اور پیزے چھوڑ جائے گا تو مر بھی جائے گا ویڈیو چلتی رہے گی چلتی رہے گی تبلیغ کرتی رہے گی کتابیں ہیں آج قرآن اگر نہیں چھپا ہوتا یا قرآن نہیں لکھا گیا ہوتا تو کیا ہوتا آج تو کتاب ایک ٹکنالوجی ہے اس کو ٹکنالوجی استعمال کرنا نہیں سکھا رہے ہیں ہم پتہ نہیں کیوں کیا وجہ ہے میری تو مجھے تکلیف ہوتی ہے سوچ کے کیونکہ ہمارے پاس بڑے بڑے اچھا ہمارے پھر ہم نے ساری ملائی ایکسپورٹ کر دی آپ کے میں آج سیاتی سے ایک بات کر رہا تو انہوں نے کہا جی میں نے چٹھی لکھی انہوں نے مجھے صرف چٹھی لکھنے پہ کراچی سے ریزیڈنٹ ویزا دے دیا یوکی کا صرف کیوں یہ لوگ سارے ہماری کریم نکال کے لے جائیں پاکستان ٹھیک کرنے کے لیے کہ ایلینز آئیں گے مارس سے لوگ آئیں گے کہ ٹھیک کرنے کے لیے سارے لوگ تو باہر بیٹھے میں جس میں تھوڑی سی سچائی ہوتی ہے ایمان ہوتا ہے پستقی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے پاکستان میں رہتا ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتا ہے پیچھے کون ہیں ڈاکو چھوڑ رہے جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں پاکستان ٹھیک نہیں ہو رہا میں کیسے ٹھیک ہوگا ٹھیک کون کرے گا پلمبر تو ہے نہیں پانی بے رہا ہے تو پانی کون پلمبرنگ کرے گا وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک کرنا ہے تو اگر کچھ نہیں کر سکتے جو یہاں لوگ رہتے ہیں وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنی بات دل کی بات جو ان کو تکلیف ہو رہی ہے پاکستان کو دیکھیں صبح سے سام تک میں جس پاکستانی ریسٹران میں جاؤں جس پاکستانی گھر میں جاؤں وہ صبح سے سام تک ٹی وی چل رہا ہوتا ہے پاکستانی ٹی وی اری جو دل میں بات آئی اس کے غصہ آیا اس کو بول دو نا یوٹیوب پہ جا کے فیس بک پہ ڈال دو دل سارا طماغ پاکستان میں بیٹھا ہوئے لیکن ایکشن نہیں لے رہی یار اتنا ہی ایکشن لے دو یہ میری التجاہ ہے لوگوں سے جو یہاں رہتے ہیں اتنے اچھے لوگ لوگ یہاں پہ سارے میں کل سے خوش ہو رہا ہوں ایک ایک سے ایک ہیرے آپ نے جمع کی ہیں میں کہتا ہوں یار چار پانچ یہاں سے لے جاؤں کسی طرح واپس وہاں پہ جا کے کام کرو ہوں ان سے سارے آپ نے یہاں بلوالی تحریک ہے تو وہ بھی تو تحریک ہے نا اس مرک کو کون ٹک کرے گا تو میری تحریک تو یہ ہے جہاں تو ہے لیکن کیا ہوتا ہے یہاں تک پہنچتے پہنچتے فیلٹر ہوتا ہے نا انسان ایسا نہیں پہنچ سکتا تو وہ بیسٹ او دے بیسٹ انگلینڈ پہنچتا ہے امریکہ پہنچتا ہے یورپ پہنچتا ہے وہ جتن کر کے محنت کر کے آتا ہے نا جو ملین سپرم میں سے ایک کا گام ہوتا ہے نا امپرگنیٹ کرنا اسی طرح سے لاکھوں لوگوں میں سے ایک کا گام ہوتا ہے لیڈرزپ کرنا سو میری ایسا 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 لیڈر ایم ریکویسٹنگیو اف ایسا 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 پاکستان کہ یار یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کو کہیں کہ یہ اٹھاؤ اور جتنی سکت ہے ایک دن میں ریان اللہ والا نہیں بنتا ایک دن میں وقار زکا نہیں بنتا محنت کرنی پڑتی ہے پانچ سال لگے رہتے ہیں پانچ سال میں بن جائیں گے تو دو سو میلین آبادی دو سو میلین آبادی میں دو سو لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس کیمرہ اٹھا کے بولنے والے آپ کی بات سے میں متفق ہوں اور میں ساری میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا اس بات پہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں اور یہ ہم لوگوں کو ترضیب دیں گے کہ وہ اپنے خیالات پر اظہار کریں اور یوٹیوب پر ڈالیں اور آپ چینج دیکھیں گے آج سا انشاءاللہ اب راگے بات پاکستان کی کہ وہ یہاں پر آ رہے ہیں یہ ڈیبیٹبل بات ہے بتائیں کریں بتائیں پاکستان میں کچھ مسائل ہیں ایسے کہ دن کی وجہ سے لوگ ڈسپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں میرا بھی دل نہیں چاہتا ہوں رہنے کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے چلے جائیں واپس میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں اس ملک میں جو رہتے ہیں آج ہم نے سوامی جی کو گاڑی خود سے چلتی ہوئے دکھائی کامی سے کبھی دیکھی تھی زندگی میں انڈیا میں کسی نے دیکھی چلتی ہوئے تو انڈیا میں کسی کو کہ الہام ہوگا کہ ایسی گاڑی ہوتی ہے انڈیا میں الہام نہیں ہوگا جو انڈینز باہر رہتے ہیں ان کا جاب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ بھائی ایسا بھی ہوتا ہے ان کا بتانا ہے لوگ دے دیں گے لیکن وہ کون بتائے گا وہ بتائے گا جس نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے جس نے کبھی نہیں دیکھا جو ملک سے باہر نہیں نکلا اس کا قصور نہیں ہے کہ گندگی ہو رہی ہے ہم سمجھتے ہیں اس کو نظر نہیں آ رہا اس کو پتا ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے جس طرح سے آپ کے اوپر جو تحمد لگاتے ہیں لوگ کیوں لگاتے ہیں اس لیے کہ وہ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کرتے تو ہم لوگ وہ چل جل رہے ہیں ٹیٹیشن پر ازام لگانا آسان ہے اسی طرح ہمارے چیئرمنوں پر کام لوگوں پر لوگوں پر ازام لگانا آسان ہے کیونکہ ہم سب سست ہیں انسان ہیں سب سست ہیں تھوڑا سا بھی محنت نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں یہ جو سسٹم چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے تو اس لیے جو لوگ یہاں رہتے ہیں میری ان سے التجا ہے کہ وہ کچھ نہ کریں واپس جانے کا تو بلکل بھی نہ سوچ آرام سے رہے ہیں ہاں پہ لیکن جو صحیح بات ان کو نظر آتی ہے یا جو غلط بات نظر آتی ہے اس کو پبلکلی بول دیں ڈرائنگ روم کے اندر گٹر بٹر گٹر بٹر جو گھنٹو کرتے ہیں اس کو ٹائم زائے کرنے کے بجائے موبائل پہ جائیں فیس بک پہ جائیں یوٹیوب پہ جائیں لگا دیں اچھے الفاظ میں بول دیں ضروری تھوڑی ہے کہ کسی کو گالی دیتے ہوئے پھر ڈرائنگ روم میں گالی دے رہو نہ دو ضروری سے گالی دینے سے کسی کو فائدہ ہو جائے گا کیا نقصان ہو جائے کچھ بھی نہیں ہمارے نقصان ہو جائے لیکن سوری میں آپ کو گفتگو میں ان باتوں پر کرتے رہتے ہیں ایک ہے نا ایک ہے نا ہمیں ہمارے سارے سارے پہنچ نہیں ہیں نا پہنچ میری تھی کیا پہنچ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر اتنی گہری نہیں ہیلپ لیت سیب تمام میں گفتگو کرتا ہوں کبھی پاکستان کی پولیٹکس پر حالانکہ روحانی محفل ہے ہم پولیٹکس کو تو میں مازورت بھی کہتا ہوں کوئی بھی نہ کرے پرابلم پکڑے پولیٹکس اس حوالے سے نہیں کہ میں خود پولیٹکس میں ہوں اس حوالے سے نہیں نہ میرا کبھی ارادہ ہے بلکہ جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ غلط ہو رہی ہے کسی بھی پارٹی کی اس کے اوپر جو ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اپنا یعنی اپنی سوچ بیان کرنی چاہیے ہو سکتا ہے اور بھی بہت سے لوگوں کی یہ سوچ ہو اگر ہم یہاں سے پولیس ہٹا دیں ہائی وی پر سے اور سپیڈو میٹر ہٹا دیں لوگ گاڑی آہستے چلائیں گے تیز چلائیں گے نہیں کوئی بھی پھر نہیں ڈرے گا تو اوزار چاہیے ہیں لوگوں کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لئے ہمارے پاس اوزار نہ مسنگ ہے تو وہ اوزار آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ سپیڈو میٹر لگا ہوا نہیں ہے سپیڈو میٹر لگا دو کوئی تیز گارڈین چلائے گا کیمرے لگا دو کوئی گربن نہیں کرے گا آج کے زمانے میں تو ٹیکنالوجی کے زمانے میں تو ٹیکنالوجی کا استعمال کرے ہیں جو یہاں پہ وہ ٹیکنالوجی لوگ استعمال کر رہے ہیں گورنمنٹ استعمال کر رہے ہیں لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو پتا نہیں ہے آئی فون 11 ریلیز ہوتا ہے اگلے دن پاکستان پہنچ جاتا ہے پیسوں کی کمی نہیں ہے ایکسائٹمنٹ کی کمی ہے توجہ کی کمی ہے کہ یہ چالنجز اس طریقے سے بھی سالٹ کی جا سکتے ہیں ہم پولیٹیشن کو برا کہنے سے تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا وہ ڈھیٹ ہو چکا سنتا بھی نہیں ہے اب آپ کی بات میرا خیال میں تو تو نہ ہی ہمیں اس سے امید کرنی چاہیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اور لوگ ہیں جو عام انسان ہیں اس کے پاس جو طاقت ہے اس کو ہم کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں جھاڑو ہم لوگ مل جل کر کے یہ کریں گے میں تو حاضر ہوں جس طرح آپ کہیں گے کیونکہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے فیلڈ کیا لوگوں کو جگانا آپ کی فیلڈ ہے محبت دلانا آپ کی فیلڈ ہے جس طرح آپ کا مشورہ ہوگا میرا مشورہ صرف یہ ہے کہ غلط کرو لیکن کچھ کرو کیونکہ جب کرو گے جب کرو گے تو پتہ چلے گا کہ غلط کیا جب کرو گے ہی نہیں تو دل میں رکھ کے بیٹھے ہوگے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ غلط کیا کرو گے ایکشن لوگے غلط کام کرو گے حمد پیدا کرو اپنے اندر کہ کرو پانچ گھنٹے کا کارواز شروع کرو لیکن شروع کرو بیجی نہیں لگاؤگے تو عرب پتی کیسے بنوگے عرب پتی نہیں بنوگے تو صرف بلیم کرتے رہو گے پھر ہم لوگوں کے پاس جاتے رہیں گے ہمیں یہ ہمیں یہ کرپنٹ نہیں مل رہا ہے ہمیں یہ پیسے چاہیے پیسے ہوں گے تو کچھ کریں گے پیسے کیوں نہیں ہے کوشش نہیں کر رہے کوشش کیوں نہیں کر رہے پتہ نہیں بس نہیں کر رہے چل چل رہے ہیں دو سو ملین لوگ اگر گھنٹہ ہفتے کا کاروبار شروع کر دیں کتے نقصان کتے فیل ہوں گے نائنٹی نائن پرسنٹ چار ملین کاروبار پھر بھی ہو گئے ہوتے تو ہی نہیں پاکستان سترہ سو پار پاکستان ریشتر ہوتے ہیں مہینے میں تو خوش ہوتی کہ ہمیں بڑے کاروبار ہو گئے یہ دو سو ملین کے وقت ہے ہماری اچھا جس طرح مختلف لوگوں کو آپ نے اس میں لگایا ہے تو اس طرح میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے نا آپ یہ بتائیں اور ان کو بھی لگا دیں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں اپنی فیس بک آئیڈی سے کسی وقت آج یعنی آپ کو لے لوں گا آن لائن اور پھر آپ ان کو کہیں یعنی ہمارے لوگ بنگلہ دیش میں بھی ہیں آپ سوال کریں پاکستان میں بھی ہر چگہ ہیں وہ بھی اگر اس میں لگ جائیں گے جسا آپ نے کہا کہ بھئے بولو سپیک فرسٹ ٹیپ سب سے گھٹیا کیا ہے وہ عمل کہ دل میں برا جانو بھئی غلط سمجھتے ہو تو مو سے بول دو ہاتھ سے رکو اس سے گھٹ اس سے سیکنڈ کیا ہے مو سے بولو ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے پاور نہیں دی گورنمنٹ نے تمہیں کوئی بات نہیں مو سے تو بول سکتے ہو تھرڈ ڈگری میں بیٹھے ہیں ہمیں لوگ دل میں برا جان رہے ہیں سیکنڈ ڈگری پہ آ جائیں ایک سٹیپ اوبر آ جائیں کہ بھئی مو سے تو بول دو اور پیار سے بول دو کوئی برا نہیں مناتا لیکن آپ اگر پیار سے کوئی سی کو بھی ٹوکیں گے کہ یار یہ چیز اچھی نہیں ہے مقصد پوزیٹیوٹی کے ساتھ بولنا ہے کہ بھئی یہ روڈ میں کچھ خرابی ہے اس کو مجھے بتائیے میں کتنا کیا کانٹیبیوٹ کروں کہ یہ ٹھیک ہو جائے ہاں کچھ ایکشن کچھ سجیشن کے ساتھ یہ پرابلم آ رہا ہے کیا کچھ let's think about it کچھ نہیں کر سکتے تو let's think about it کہ ہم چار آدمی مل کے کیا کانٹیبیوٹ وہ آدمی آگے کہہ رہا ہے ساؤتیس ایسیا کا یونین ایشیا کا یونین منا دیتے میں سوچ رہا ہوں یہ ساٹھ ملکوں کون تیار کرے گا کہہ رہا ہے کوشش تو کرتا ہے میں نے کہا ٹھیک کرو کوشش ہی نہیں کرے گا کوئی تو نہ یورپین یونین بننا تھا نہ یونائیٹڈ نیشن بننا تھا نہ ایلون مسک بننا تھا نہ پی پیل بننا تھا نہ انٹرنت بننا تھا کوشش کرنا ہمارا کام ہے ریزرڈ نکالنا لگا کام ہے آم تینکیو سو مچ اگین فور یور حسپیٹالیٹی آم آپ کو جو کام کرتے ہیں آم تو میں تھوڑا سا سمری دوں گا کہ میں نے کیا سیکھا کل سے آم میں نے سیکھا یا سکھا ہے کوئیس تو میری کچھ بھی نہیں تھی سکھانے کی آم میں کیوریس تھا یونس بھائی سے میری ملاقات وکار زکا کے ذریعے فیس بک پہ ہوئی میں نے ان کا کانٹنٹ دیکھا بہت اچھی کالٹی کا بناتے تھے ٹکنالوجی بہت چیز کرتے تھے تو میں نے ایڈ رکھا میں ہر طرح کی لوگوں کو ایڈ کرتا ہوں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہماری انٹریکشن کا بھی چچار شروع ہو گئی پھر اتفاق سے سوامی جی لنڈن آ رہے تھے تو میں نے ان کو ریکویسٹ کری کہ میں بھی لنڈن شہد آوں گا آپ ہوں گے میں نے کہا میں نہیں ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں پھر آ جاؤں گا پھر ملیں گے تو پھر اتفاق سے سوامی جی کو میں نے ان سے کنیک کر آیا اور سوامی جی انہوں نے انہوں نے بیڈی گا ہوں میں سوامی کو کہہ رہا تھا جھر کمال آپ کو گھندو پارٹی نہیں ملی آپ مسلمان پارٹی میں بیڈ گیا آکے خیر بھائی ہمارے بھائی بن گئے یہاں پہ آئے اور میرے خیال میں سب لوگ بہت خوش ہیں ان سے دیکھ کے ان کو بہت خوش ہیں اور سوامی جی کی جولی فیس سے اور سوامی جی کی جولینس سے میرے خیال میں سب بہت خوش ہیں سب بہت خوش ہیں بہت پیارے انسان بہت لونگ انسان ہر ایک کے ساتھ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اس لیے سب ان سے لونگ جاتے ہیں تو مجھے کل پتا چلا کہ یونس بھائی جو ہیں وہ سپریچوالیٹی بھی پڑھاتے ہیں اور مجھے سپریچوالیٹی سیکھنے کا بہت شوق ہے کل میں نے ان کی کلاس بھی اٹینڈ کری اور میں نے یہی دیکھا کہ میرے جو برابر میں بیٹھے تھے وہ ایک کرسچن تھے میرے جو لیفٹ بیٹھے تھے وہ ایک ہندو تھے وہ ان کا کسی مسلمان اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اب ختم نبوت کو جو چھوڑ دیں وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے تو جو رائٹ پر کرسچانیٹی وہ ایک سینڈ بیٹھے تھے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہیں کیونکہ ان کے جو آخری پیغمبر ہیں وہ تو حضرت عیسہ ہیں اینیویز تو بوٹم لائن کے مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے مل کے یہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں ان کو بولنے کا بہت عبور اللہ میں نے دیا ہے ان کا علم بہت اچھا ہے سپریچوالیٹی کے اندر آپ لوگ اگر سپریچوالیٹی کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہو تو جو بہت اچھے ٹیچرز ہیں ان میں ایک اردو سپیکنگ ٹیچر مجھے فائنلی سیکنڈ مل گئے ہیں پہلے آسم مہاروی ملے تھے ان سے میں نے ابھی تک کچھ نہیں پڑا اور اب آپ مل گئے ہیں اور میری خواہش ہوگی کہ آپ کی میں ویڈیوز دیکھوں گا یوٹیوب پہ بیٹھ کے کہ بھی آپ سپریچوالیٹی کو کیسے کرتے ہیں اور میرے اتنی تو ان سے مزاق بن گیا ہے کہ میں ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کچھ ویڈیوز بنانے کی کہ یہ کچھ ویڈیوز بنا کے ہمیں دیں جا کے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکیں ان کا فوکس بہتر مسلمان بنانے بھی نہیں ہے بہتر انسان بنانے کیوں کرے جو مجھے نظر آیا تو جو لوگ ان سے نالہ ہیں ناراض ہیں میری خواہش ہے کہ وہ آپ ان کو معاف کر دیں معاف اس لیے کر دیں کہ آپ کے نالہ ہونے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو فرق پڑتا ہے آپ کے اندر ایک نیگٹیوٹی آ رہی ہے آپ کو سوال ضرور کرنا چاہیے اپنی کیوریوسٹی کو جگھانا چاہیے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ میں نے یہ سنا ہے آپ کے بارے میں اور میں نے پھر ایک گھنٹہ انویسٹیگیٹ بھی کیا ہے مجھے کچھ صحیح چیز ملی نہیں یہ شرط یاد رکھیے کہ ایک گھنٹہ انویسٹیگیٹ آپ کو یوٹیوب گوگل پر ضرور کرنا چاہیے کسی پہ بھی تحمت لگانے سے پہلے کیونکہ اگر آپ ایک گھنٹہ بھی نہیں دے رہے آپ کو اس دنیا میں بھی پرابلم ہوگا اور اگلی دنیا میں بھی پرابلم ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ میری لرننگ تھی یہ ان کا آن لائن چینل بھی ہے الرا ٹی وی کے نام سے الرا کا مطلب بتایا کہ کیا ہوتا ہے یہ لوہ قرآنی کے الفاظ ہے جیسے الیف لام میم ہے اس طرح الرا الیف لام را ہے اور یہ اسی کا نام پہ انہوں نے ٹی وی چینل بھی بنایا ہے آپ اس کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ جاک سےج بھی کر سکتے ہیں اور فیس بک پہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ان کے کانٹین سے اگر آپ فیضیاب ہونا چاہیں تو کر سکتے ہیں پھر اگین میری ریکویسٹ ہے انویشتگیٹ م liter